موسیقی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی میرے لئے کافی ہے اور وہی میرے پوٹیکٹر ہے فَبِعَيَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمْ وَا تُقَذِّبَانْتُمَ اللَّهِ تعالیٰ کی کن ان نعمتوں کو یو ٹھلا ہوتے ہیں اِنَّ اللَّهَ مَا سَبَحْتَانِ اللَّهَ سَبَحْتَانِ اللَّهَ سَبَحْتَانِ غلامی 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 رسول جان ناصر علی شائق آپ کے ساتھ ہمیں پروگرام حالاتِ حاضرہ کے ساتھ حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے یہ پروگرام دیکھنا شروع کریں سب سے پہلے ایک کام کیجئے یہ نیچے دو بٹن ہیں ایک ہے لائک ایک ہے سسکرائب آپ لائک کو ہمارے پروگرام کو لائک کرنے کے لائک کا بٹن دبا دے تاکہ ہمارے لائک آجائے اور دوسرا آپ سسکرائب کریں ہمارے چینل کو کوئی پیسہ آپ نہیں لگے گا تو آپ کو امرا پروگرام آٹومیٹکلی پہنچ جائے گا سارے پروگرام پہنچ جائے گا تو یہ پلیز کیجئے میں آپ کو شکور گزار ہوں گا اگر آپ اس کو لائک کیجئے اور سسکرائب کیجئے اور اس کے بعد آپ پروگرام کو دیکھنیشنل کر دیجئے اور آپ کے پر سارے ہمارے پروگرام خود بخود پہنچ جائیں پاکستان کے حالات پر تھوڑی سی نظر باروں گا تھوڑی سی امریکہ میں کیا ہو رہا ہے پاکستانی کمیونٹی کے اندر اور بھارت کس قدر خوش ہے پاکستان کے ساتھ یہ درامے بازی کرنکے پاگر ملدہ کی اور عمران خان کی ہماقت کیا ہے اس پر تھوڑی سی ڈسکیشن ہوگی سب سے پہلے تو آئیے پاکستان چلتے ہیں بھارت کی ایک بہت بڑی کوشش تھی کہ پاکستان کو کس طرح دنیا کے سامنے بددام کر سکے اور ننگا کر سکے پاکستان کو کہ دیکھو ان کے ملک کے اندر نہ تو کوئی جمہوریت ہے نہ کچھ ہے عمران خان خود تو بہت اچھا انسان ہے نہ تو مکار ہے نہ جھوٹا ہے نہ دو کے باس ہے نہ فریبی ہے پاکستانی ہے لیکن اس کے ساتھ جو نیچے اس کے لوگ ہیں وہ نمبر دو کے ٹوٹل نمبر دو کے لوگ ہیں ناظرین اس پر اگر ہم نظر دھڑاتے ہیں عمران خان کے پاسٹ پر کہ کس طرح حکومت میں اس نے لوگوں کو چینج کیا اور لائے اور کیسے کیسے دعوے کیے میں یہ کر دوں گا میں خودکشی کرنوں گا میں وہ کر دوں گا نہ تو آج تک اس نے خودکشی کی نہ یہ سیاسی بات یہ ہوتی ہیں چلتی ہیں راج بیک فائر کر رہے ہیں اس کے بعد اس کے ساتھ بہت بڑا ڈراما جو کھیلا گیا وہ تھا ملانہ فضل الرحمان کا ڈراما یہ ڈیزل ملہ ڈیزل ملہ کو بسیکلی عمران خان نے ایک لیڈر بنا دیا جو ہارا ہوا انسان تھا سیاست سے فارغ ہو گیا تھا یہ اس باپ کا بیٹا ہے اس نے یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شابر نہیں تھے یہ لوگ ہمیشہ پاکستان کے خلاف رہے ہیں افغانستان کے دوست رہیں آج میں یہ دھرنا اس نے دھرا ہے اسلام آباد میں اس میں افغانستان میں اس کی پوزیشن بہت مضبوط ہو گئی ہے اب افغانستان میں بھارت کو زیادہ 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 یوز کرے گا پاکستان کے خلاف اور اس میں بہت حد تک ہماری حکومت یعنی عمران خان کا ہاتھ ہے اگر عمران خان اقل مند ہوتا بھدو نہ ہوتا کانوں کا کچھا نہ ہوتا تو کانوں کا کچھا نہ ہوتا تو اس کو کبھی یہ دھرنا دھرنے نہ دیتا اور اس کو گرتار کر کے جیل میں پھینک دیتا درنے دیا کھانے میں پچھواری ہے اب وہ گلی گلی کچھے کچھے جائے گا آپ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جب لاؤن آرڈر ہاتھ میں لیں گے تو پھر ہم ان کے ساتھ رہی یہی تو وہ چاہتے ہیں یہی تو بھارت چاہتا ہے بیوہ کوئی فیمران یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ تولہ اور وہ ہاتھ میں لیں اور وہ خموش بیٹھے رہیں گے بند کر کے تو کیا کرو گی تم انہیں مار ہوگی وہ دو چار اپنے بندیں مروا بھی لیں گے مارڈل ٹاؤن سے بھی بڑا سامیہ کروا دیں گے تمہارے ہاتھ سے اور پھر تم ایک انٹرنیشنل کریمینل بن کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا جاؤ گے یہ بھارت کی سیاست تھی اور بھارت اس میں ہمیشہ کامل رہا تھا آپ جانتے ہیں کشمیر میں بہت بڑا ظلم ہے ایک سو کچھ روز ہو چکے ہیں ایک سو چار میں خلیق ایک سو پانچ روز ہو چکے ہیں کہ ابھی تک کشمیر میں سب کچھ بند ہے اور یہ ڈیلی بڑھتا کلا جا رہا ہے یہ ابھی ہندوستان کی کوشش ہے خواہش ہے کہ وہ ان کو اتنا مجبور کر دے کہ وہ کشمیر کو قبول کر رہے ہیں جو کشمیری شاید کریں کچھ شاید کر بھی لیں اور وہ ان کو دکھایا کہ دیکھیں سارا پاکستان کی گیمتی ہماری میں تھی جتنا ظلم پسے پردہ وہ کشمیر میں ہو رہا ہے بچیوں کو ریب کیا جا رہا ہے جہاں چودہ سال سے پندرہ سالہ سال کے بچوں کو گفتار کر کے ان پر تشدد کیا جا رہا ہے وہ فوج کر رہی بھارتی تیریش دیشت کردار میں ہندو دیشت کردار میں اور یہ کر رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پر یہ ہوتا رہے گا اور اس کے پیچھے کمزوری پاکستان کی ہے اندرستان میں نے کہا تھا آپ کو پاکستان کے تین ایٹم مموں کی مار ہے تین ایٹم مم گراتا دنیا بپاس کرتی ہے کہ تیرے بھی خوبی خموش ہو جائیں گے بھارت پر اس قابل ہی نہیں رہے گا کہ پاکستان پر حملہ کر سکے جب تین ایٹم مم پر اس پر گر جائیں گے تو بھارت اس قدر تباہ ہو چکا ہوگا کہ اس کے اندرے تین بساکتی ہمت نہیں ہوگی اب بھارت پاکستان کی جائے گا بھارت تو ویسے پہ پیچھے رہ نہیں ہے یہ جو ترقی کر گیا بھارت میں پاکستان کی اہمکانہ غلطیوں کی وجہ سے کر گیا تو بھارت میں گوھا رنگاہ ملتا اس میں تھا گیا ہاں ہر چیز تھی جو ہم سنگھ رینوں نے چھین کروں کو دی تھی اور ہمیں آدھا پنجاب دیا آدھا پنجاب بھی چھین لیا اب ماشاءاللہ یہ رہ داری جو کھلی ہے اس رہ داری کے ذریعے سکھوں کو موبیلائز کیا جائے اور خالستان کو ملک کروائے جاتا کہ ایک تو ہندوستان کا حصہ لگو جب ایک حصہ ہندوستان سے لگو کر تو آج تھا ہستہ باقی حصہ ہندوستان کے لگو کہ اس ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا بنگلہ دیش کا سبق نہیں دیا جائے گا میں بھی کہہ رہا تھا عمران خان کی ہم آخر کشمیر کا مسئلہ اٹھتا ہے ہندوستان کو ایک غدار چاہیے تھا انہیں غدار مل گیا مولانا فضل رحمان کی شکل باپ ہم بھی غدار تھا جو کہتا تھا ہم پاکستان کے بننے کے جن میں نہیں تھے ہم استغفراللہ پاکستان اگر نہ بنتا تو آج بھارت میں کتی طرح مسلمانوں کو ٹریٹ کیا جارہا اسی طرح ہمیں بھی ٹریٹ کیا جاتا گوش تو کھا نہیں سکتے جو مردی مسلم ہندو ہندوستان کے بیٹے مسلمان کہتے ہیں بڑے خوش ہے کیا ہے تو تم گوش تو کھا نہیں سکتے ہو مار مار کرتے ہیں کتے کی طرح مارتے ہیں لٹکا کے ایک عورت کو مارا ہوتا ہے پھگلوں کی طرح میں کھڑے ہوئے تماشا دیکھتے ہیں کروڑا مسلمان نکل کے گھر ہندو کو پچاس سو دو سو آزاد ہوتا ہوتا ہندو مارتے ہیں تو سیدھے ہو جائیں گے یہ گزدل قوم ہے یہ کہاں لڑے گی ارے بہت تم نکلو دیو کیا ہے اگر وہ تیس کروڑا ہیں اگر وہ ہندو ساٹھ کروڑا پچاس کروڑا میں سے ایک کروڑا نکلاتا پانچ پانچ درسل ہندوستانی دو کو مار دے تو پچاس کروڑا اگرات میں تیس کروڑا اگرات میں وہ ختم ہو جاتے ہیں ہندوستان تو ہمارے قبضے میں آجاتا ہے لیکن یہ پاکستان کی بیٹے ہو مسلمان ہیں بہت بلتل قوم ہے غدار لوگ ہیں وہ کیا سمجھائیں انہیں مجورٹی تب ہی نہیں مجورٹی having said that اچھے بھی ہیں اس میں اچھے بہت مسلمان ہیں اندوستان کے اندر جو اسلام سے بھی اور پاکستان سے بھی پیٹری آٹکلی بڑے لگاؤ رکھتی ہیں خیر having said that میں سب کو تو نہیں کہہ سکتا ہر اچھے برے لوگ پاکستان میں بھی ہیں پاکستان میں سے زیادہ اچھے برے لوگ ہیں تو بلانا فضل الرمان جیسے ایک چوڑ ڈاکو غدار کی بھارت کو ضرور تھی وہ نے ملی گیا اس نے دھرمے کا بہانہ بنا کے عمران خان سے اسطیفہ نہیں ملے گا یہ سب کچھ وہ جانتا تھا یہ بھی جانتا تھا کچھ دیر کے پاس یہاں سے اٹھ کے اسے کہیں اور جانا پڑے گا having said that all these things حقوقت علم تھا جانتا تھا یہ سب کچھ ہوگا پھر بھی وہ کرتا چلا گیا اور عمران خان نے اسے کرنے کی حضرت بھی دے دی یہیں عمران خان کی غلطی تھی وہ اس کو ٹائم پہ روپ نہ سکتا اب وہ جو سڑکوں پہ آئیں گے سڑکیں جیسے وہ کہتے ہیں ہم بلوک کریں گے تحکومت انہیں ظاہر بلوک کرنے دے گی نہیں کچھ تھوڑا سا بلکر بھی لے کار تھوڑی وار ٹریک چند تھی رہے کرنے کی یہ کام جاتا وہ دیکھ رہا یہ بھارک چاہتا تھا کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی حالات پیدا کرتے ہیں اس وقت ہمارا سٹاک اسچینج کو دیکھیں چل بڑی ہے ہماری مشہد جو ہے پاکستان ترکی کرنے لگا ہے عمران خان نے کافی سی ہمارے پاکستان میں بننے شروع ہو گئے جو ہم باکست مگلوں کبھی آتے تھے بہت سی انڈسٹری پاکستان میں بننے لگی اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں اس میں چائنا خریدیں گے چائنا کو قیابی فیکٹ ہمارے پاکستان میں لگاؤ ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ لگاؤ اور اس پہ یہاں سے بزنس ہو تو اس طرح سے پاکستان میں انڈسٹری بھی لگ جائے گی پاکستان کے ہاتھوں میں بہت کچھ آ جائے گا اور انشاءاللہ ہم اگر اس طرح کے لوگ ہمیں مولانا فضل عزیر فرمان جیسے لوگ ہمیں نہ رکھیں اب مولانا فضل عزیر فرمان کے ساتھ چاکے اس کے اوپر ٹریزن کا کیس چلنا چاہیے اس نے کیا کہا تھا پاکستان رہتا رہے جائے تو چلتا کرو یعنی یعنی ہیڈن کی ویڈ ایم بار پاکستان وہ تھا اور اس کے بارے اس نے جو کہا تھا کہ عمران ہان کو اس پہ گھر پہ جا کے گرفتار کریا جائے یہ جو لوگ ہیں تو یہ ایسی چیزیں تھی جس میں اس کو گرفتار کیا جا سکتا تھا اور خاص طور پر وہ جو اس نے بات کہے پاکستان رہتا رہتا نہیں رہتا تو چلتا کرو یہ کیا مطلب پاکستان کو جانتا کس کو دیتے بھارت کو دیتے کس کو دیتے پاکستان کو دیتے ایران کو دیتے کس کو دیتے ان کو دیتے کس کو دیتے پاکستان یہ ساری چیزیں سوچنے والی باتیں تھی اس پہ بھی عمران خان نے اس کو گرفتار نہیں کیا اس کو ڈھیل دیتی عمران خان انتہائی کانوں کا کچھا انسان ہے اس سان ہے نکارہ قسم کے لوگ ہیں اور وہ ہی اس کی ڈیفیٹ کا باعث بنے گی یہ درنہ عمران خان اگر سڑکوں پر جنگ ہوگی تو تم نہ صرف سیاست سے نہ صرف تمہاری گورنمنٹ ختم ہوگی تم سیاست قتم ہو جاؤ گے تمہاری سیاست قتم کرتی جائے گی اور یہ نواز شریف کو اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوگی زدی انسان ہو زد میں آئے ہوئے ہو اور یہ تم لکھوانا چاہتے ہو یہ تم بانڈ لکھوانا چاہتے ہو جو بھی کرنا چاہتے ہو کچھ چیز توڑی چیز اکل کرو تمہیں مروا دیں گی لوگ اگر نواز شریف مر گیا پاکستان دیکھو بھٹو آج تک لوگوں کو یاد ہے تمہارے ساتھ کیا ہوگا تمہیں علم نہیں ہے عمران خان آپ نے بیوی کہا دو چر آنکھوں پھونکے مار کے تمہیں استخارے کر کے بتا دے تمہیں علم نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا نہ سمجھ تمہاری گورنمنٹ ختم ہو جائے گی تم سیاست سے ختم کر دیے جاؤ گے تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ نواز شریف کی موت پاکستان میں تمہارے ہاتھوں کیا ہوگا اس سے کیا کروا بیٹھے گے اگر وہ صاحب واقعی بیمار ہے پھر تو اس کی بیماری کی مجھے سمجھ نہیں آتی ہسپتال سے اٹھتا چل کے گھر جاتا ہے بیٹھیں کرتا پھر تو کس طرح کی بیماری ہے یہ یہ باہر جانے کا چکر ہے مریم نواز کو باہر لے جانا چاہتا ہے مریم نواز نہیں جاتی تھے میں بھی نہیں جاتا مریم نواز کے علاوہ اس کے دو بیٹے بھی باہر ہیں وہ بھی تو بات کی خدمت کر سکتے ہیں بیٹوں کو تو باپ کی خدمت کرنی ہوتی ہے بیٹیاں پرائی ہوتی ہیں وہ در پرائی گھر کی جائے اپنی کٹ کا اپنے کیپٹن کو سنبھالے جا کے جائے اس کو سنبھالے جائے اپنی کیپٹن کو جس کی بیوی اپنے بچوں کو سنبھالے تو بیٹوں کو باپ کی خدمت کرنے کا موقع سے اگر ان میاں نواز شیم سابقر امریکہ لائے جاتی ہے علاج کے لیے تو یہاں بھی ان کے بیٹے آ سکتے ہیں آگے باپ کی خدمت کر سکتے ہیں لیکن اب ماں باپ کی خدمت تو بیٹوں بھی کرنی ہوتی بیٹیاں پرائے نہ نوتی ہیں میں نے کبھی نہیں سوڑا کہ بیٹیاں ماں باپ 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 کی ماں کی خدمت ماں کی تو بہت اور اور چیز ہے باپ کی خدمت کرتی پھریں ہاں لو کرنے کوئی بری بات نہیں اچھی بات ہے لیکن یہ ایک سیاسی فیملی ہے میاں نواز شریف کو تباہ کرنے والی اس کی بیٹی مریم نواز مریم نواز نے باپ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اگر مریم نواز نہ ہو تو جیسے شیٹلی نے کہا تھا شیٹلی نے اور یہ شاید نواز شریف یہاں تک نہ پہنچتا ان کے اپنے بھی خاندان کے اندر کو یہی کہا گیا کہ باچی نے تایا کو اور سب کو تباہ فری فیملی تباہ کر کے رکھ دی اس کی سیاست ہے اس کے طریقہ لیں وہ باز نہیں آئے گی ہاں اس کا یہ خرصان طریقہ تھا اگر نواز امران خان دوسری شادی کرنا چاہتی ہو تو مریم نواز طلاق لے کے اپنے شوہر سے امران خان سے شادی کر لے تو شاید کوئی مسئلہ سیٹل ہو جائے گر میں ہی سب کچھ ہٹل ہو جائے ہو سکتا ہے اسلام میں تو چار شادیاں جائز ہیں اور مریم نواز کی تو سنا ہے ویسے بھی اتنی شوہر سے کوئی اتنی قریب قربت نہیں ہے تو اگر وہ طلاق لے لے اس سے اور امران خان کو پٹو ڈال لے فسا لے اور اسے شادی کر لے امران خان شاید فرض ہو جائے تو اسے شادی کر لے تو مریم نواز پھر پھر نواز شیشہ بھاری ہو جائے گے امران خان کے قبول سسرہ بھائی ہوتا تھا تو پھر سرہ اب اگر اس طرح سے مارنا بڑا پرابلم ہو جائے گی خیر بھڑا لیے تو مضاق میں لے جائیں اب کہ میں نے کسی اور انداز میں کہا چھیڑ چھاڑ کے لیے کہا نہ تو مریم طلاق لینے والی ہے نہ امران اس سے شادی کرنے والا ہے تو بھارت having said that تو یہ صورتحال ہے پاکستان اس صورتحال میں پاکستان کا کیا ہوگا وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا پاکستان چل رہا چلتا رہے گا پاکستان کو تباہ برباد کرنے والے جتنے لوگ ہیں وہ ناقام ہو جائیں گے بہرحال یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ اب آپ کو بڑا سوچ کے چلنا ہے ملانہ فضل رحمان کے ساتھ چلنے سے آپ کو کیا نقصان ہے آپ جانتے نہیں ہیں کہ آپ کو کس قدر نقصان ہوا یہ آدمی بھارت کا جاسوس ہے ایک دوسرا گل بوشن ہے جو پاکستان میں انتشار پھلاتا اور سیاست کے نام پہ اس کو اب آپ نے ایک اپوزیشن لیڈر بنا دیا اس کی کوئی اوقات بنا دی ہے اور اس کا ذمہ دار عمران عمران انہیں وقت وقت میں سوچے گا کہ میں اس کو یاد رہے گا ہاتھ لگا لگا کے دیکھے گا کیوں فندہ یہ کیا گھر بیٹھا ہے یہ میں کیا گھر بیٹھا ہے اس میں آپ کا آپ کیا کانوں کے کچھے عمران صاحب تھوڑے سے بدو بھی ہیں تھوڑے سے آپ زندی بھی ہیں زند چھوڑیے نواز کو جانے دیئے پاکستان سے ورنہ کہیں مر گیا تو آپ کی سیاست کے لالے پڑ جائیں گے حکومت بھی چلی جائے گی اور سیاست بھی آپ کے ہاتھ سے چلی جائیں اور ملانا فضل عمان کو ٹھوٹا لیے اس کو سارے کو جیل بھیجئے اور اس کو اس کو مقدمہ چلا کے اس کو سزائے موت مولانا فضل عمان کو گفتار کر کے اور چار پانچ سادہ آٹس مولوی جو اس کے ساتھ ہیں ان کو سزا دیدی بہت ضروری ہے آپ کو نواز شریف کو باہر بھیجنا بہت ضروری ہے مریم نواز اس کے ساتھ جاتی ہے تو جانے دیئے کتے بلیاں جاتی ہیں باہر تو جانے دیئے ہوا چلتی ہے کتے بھونکتے ہیں باہر جا کے بھونکیں گا بھونکنے دیجئے کتنے دن پڑے ہیں یہ تو خدا جانتا ہے یہی مجاج کہنا تھا اور آپ کو چلتے چلتے ہی بتاؤں کہ اس پروگرام کو سپانسر کیا ایسٹر سیکیورٹی انویسٹگیشن میں لائسنس سیکیورٹی انویسٹگیشن فرم انٹلی لائسنس سی وان سکس دو سکس دو اگر آپ انویسٹگیٹر بننا ہے آپ کو گن پرمٹ لینا ہے آپ کو سکیورٹی آفسر بننا ہے آپ کو انویسٹگیٹر بننا ہے بانڈی انٹرم بننا ہے تو آپ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں میرا نمبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیجے لکھا ہو آپ کے سامنے آ رہا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور مجھے کانٹیک کر سکتے ہیں دوسری ہم پروڈکشن کرتے ہیں ان ٹائم پروڈکشن ہماری کامپنی ہے میں نے لیو این امریکہ در کی عوض بنائی اب میں بنا رہا ہوں اپنا ریونچ جسے آپ کہتے ہیں بدلہ اردو میں وہ فلم بنا رہا ہوں اور یہ اردو اور انگلیش میں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کافی ساری تیار بھی کر لی ہے اور اس کی اس فلم کی شوٹنگ کے بعد میں اسے اب امریکہ میں ہی شوٹ کر رہا ہوں کہ میرے بیٹے نے مجھے بڑی اچھی رائے دی ڈیڈی پاکستان جاتے ہو خرچہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آنا جانا ہوائی جازوں کا ہوتلوں کا یہ وہ پھر وہاں بجلی نہیں ہوتی پھر پھٹے وہاں پر یہ امریکہ میں ہر چیز ملتی ہے جب میں نہیں پینسلیں کاغل رکھا اگر آپ یونین کے پاس دی جاتے ہیں نون یونین آپ شوٹنگ کرتے ہیں وہ یہاں سستی پڑھتی ہے پاکستان سے کہیں جیسے سستی پڑھتی ہے تو پاکستان جانے کی کیا ضرورت ہے میں بڑا حیران ہوں آرٹس آپ کو سبھی مل جاتے ہیں پاکستان سے آرٹس آتے جاتے رہتے ہیں امریکہ میں ٹاپ کے آرٹس آتے ہیں آپ ان سے ڈیل کریں ان سے لیں ان کو میں نے ڈیل کر لی خیر بار باہر باہر پاکستان میں ہی ملٹران میں پیٹے کوئی چھوٹے چھوٹے جات کے ڈریکٹر ہمیں کچھ چیزیں بھیجتے رہتے ہیں نہ وہ کبھی کامیاب ہوئے تھے نہ انہوں نے کبھی شاید کامیاب ہونے اگر انہوں نے اپنا سٹرنڈ نہ بدلا تو خیر بار اپنا ٹرنڈ بدلیں تو شاید کچھ وہ کبھی کامیاب بھی ہو جائیں کیونکہ وہ بس میں کیا بتا میں اسی علاوہ کچھ نہیں کہنا چاہتا ناظرین یہاں پر میں ایک بات کہوں گا آپ سے ناظرین وہ یہ ہے کہ اس پروگرام کو نہ تو صرف ایسٹر سکوڑی انبیسٹوگیشن اسپانسل کرتی ہے اس پروگرام پہ آپ اپنے ڈرامو بنوا سکتے ہیں اپنی فلم بنوا سکتے ہیں اپنے سیمنار دے سکتے ہیں ہم آپ کو ویڈیو بھی بنا دے سکتے ہیں اپنے ٹیلیجن بھی بھی چلا سکتے ہیں آپ کو ایکٹنگ کرنی سکھا سکتے ہیں ہم ایکٹنگ انسٹیٹوٹ کھولنے والے ہیں یوزٹرن کے اندر تاکہ اگر آپ کو ادھاکاری کرنی سیکھنی ہے تو آپ یہاں ادھاکاری بھی سیکھ سکتے ہیں آپ کو ڈرامو بھی لائے جا سکتا ہم چھوٹ چھوٹ سکٹ بنا کے پیش کریں گے جیسے آپ یوٹیو پہ ڈال کے پھر اگر آپ پاکستان جائیں تو پی ٹی وی کو اور دوسروں کو اے آر وائے کو جیو آپ دکھا سکتے گے یہ دیکھیں میں نے کام کیا ہے تو آپ کو کام ملنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے پھر جب پاکستان سے کچھ آرٹس آتی ہے تو ان سے آپ ملیے ان سے تلقات بنوائی بنایا اور جب پاکستان اب جائیں تو آپ کے ایک اچھے تلقات بنیں آپ جانتے ہیں کہ میرا بیٹا ربیل اس میں ہالی وڈ کی فلم میں کام کر رہا ہے ہالی وڈ پروڈیکشن اس میں اس میں اسے میں لیوین امریکہ میں کیا تھا اس میں اس کو اتنی اس کو اس کو اس میں شورت ملی کہ ہالی وڈ فلم ہونے لینا شروع کر دیا انشاءاللہ ایک دن آپ مجھے دیکھیں گے کہ ایک بڑا سٹار بن کے وہ ہالی وڈ کے ذریعے سامنے آ جائے گا بیسے بائی پروفیشن ہیز اپریس آفسر اور ایسے بھی کانسپل تھا وہ الیکشن لڑا ہے اللہ اسے کامیاب کرے اس میں بھی اسے پاکستان کا پہلا کانسپل ہوگا یونیٹ سٹیٹس کے اندر جو ایک مسلم پاکستانی الیکٹ ہوگا having said that تو اس پروگرام کو جس میں نے کہا ایسٹر سکیورٹی انویسٹکیشن سپانسر کرتی ہے اگر آپ کو ڈراما بنانا ہے کچھ کرنا ہے تو ہم ہی کانٹک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں ریل اسٹیٹ فرم کا مالکہ لائسنس ریل اسٹیٹ ایجنٹ ہوں اگر آپ کو امریکہ میں آنا ہے ویزا سلینا ہے امریکہ کا انویسٹر ویزا لینا اور آپ کا ویزا بھی ایکسپار نہیں ہوا اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو گایڈ کریں پروپر طریقے سے تمہیں آپ کو پروپر اٹرنی کے ذریعے because i cannot give anybody a legal advice because you have to be a license attorney in the street of texas to give somebody a legal advice and since if you're not licensed attorneys against the law i cannot give anybody a legal advice but i can get you in touch with the right attorneys i know how the immigration works we can tell you what the proper way you can extend your visa but the proper way you can change your visa to different category visa through the attorney through the proper channel do not go to any agents please because they don't know anything immigration naturalization service do everything everything they're doing is according to the law you can have the documentation you got the rules and regulations and procedures what are already set in a federal law nobody can bypass them remember that so I don't care which agent you go to whatever you do to the immigration going to do everything and according to the law set by the united states immigration naturalization service which is set for them having said that after immigration and non-munorably a naturalization service has no need to change her because they changed her but they took us to stop by by having said that you can call us to get out of control and call us to get out of control which is how we do to help us to questions that you can please help us to help us to help you to help you with the تُن یہ باریں مقالب سے نا کھلتا ہے اور کھاپ یہ تو چلتی ہے تجھے کون چاہوڑانے کے اللہ حافظ زندہ آؤ پائندہ تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پے دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے وہ اس پہ دل قربان اس پہ جان نہیں قربان ہے